اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے پیارے دوستو ہماری زندگی کی کتنی ہی راتیں غفلت میں گزری ہوں گی اور کتنے ہی اوقات ایسے گزرے ہوں گے کہ جن کا سخت حساب دینا ہوگا اور کتنے ہی لمحات ایسے ہوں گے کہ جن کے بارے میں ہم سوچ کر کام جاتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن مجھے ان لمحات کے بارے میں پوچھ لیا گیا تو میں کیا جواب دوں گا ناظرین گرامی وقت میں ایک ایسی تلوار ہے جو مسلسل ہماری زندگی کو کٹ رہا ہے اور کسی کے روکے نہیں رکتا تو جنہوں نے اپنے اوقات کی قدر جانی ان کے چہرے قیامت کے دن روشن ہوں گے اور جنہوں نے انہیں غفلت کے ساتھ گزارا وہ انتہائی افسردگی کے عالم میں ہوں گے پیارے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اور کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا ہے اور تمہیں ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا معزز ناظرین کائنات کے ہر چیز انسان چریند پرند وقت گھڑی اوقات اور زندگی موت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے اور ہر چیز کو ایک مقررہ مدت عطا کی ہے لہذا جب وہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو اس چیز کے چاہنے یا نا چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آ جاتا ہے اور اس کو واپس بلا ریا جاتا ہے پیارے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی مہربان ذات ہے جو کہ اپنے بندے سے ستر ماہوں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے اور اپنے بندے کو ایسی گھڑیاں اور راتیں عطا کرتا ہے جس میں انسان توبہ کر کے اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے پیارے دوستو یہ کس قدر انوکھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے بندے کو بخشش کے بہانے عطا کر رہا ہے ناظرین گرامی آج کی اس منفرد ویڈیو میں ہم آگ کو شب قدر کی حقیقت کے بارے میں بتائیں گے کہ شب قدر کیا چیز ہے اور اس کو شب قدر کیوں کہا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو یہ مقدس رات کیوں عطا فرمائی تھی اور شب قدر کی رات کی نشانیاں کون کون سی ہیں اور کون کون سے بدبختوں کی اس رات کے اندر بخشش نہیں کی جاتی اہم کام سپرد کیے جاتے ہیں اور فرشتے زمین پر نازل ہو کر لوگوں سے مسافہ کیوں کرتے ہیں اور شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب کتنا ہے اور شب قدر کے اندر ہمیں کون سی دعا مانگنی چاہیے پیارے دوستو ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لہذا آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ملاحظہ فرمائیے تاکہ اس مقدس رات کے آنے سے پہلے پہلے ہم اس رات کے لیے تیار ہو جائیں اور اللہ تبارک و تعالی کی خوب عبادت و ریاضت کر کے اپنے رب کو راضی کر کے دونوں جہاں کی کام یابی سمیر سکیں پیارے دوستو لیلت القدر انتہائی برکت والی رات ہے اس کو لیلت القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں سال بھر کے احکام نافذ کیا جاتے ہیں اور فرشتوں کو سال بھر کے کاموں اور خدمات پر معمور کیا جاتا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس رات کی دیگر راتوں پر شرف و قدر کے باعث اس کو لیلت القدر کہتے ہیں اور یہ بھی منقول ہے کہ اس شب میں نیک آمال مقبول ہوتے ہیں اور بارگاہی الہی میں ان کی قدر کی جاتی ہے اسی لیے اس کو لیلت القدر کہتے ہیں پیارے دوستو اس مقدس رات کو ہرگز ہرگز غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے اس رات عبادت کرنے والے کو ایک ہزار ماہ یعنی تیراسی سال چار ماہ سے بھی زیادہ کا ثواب عطا کیا جاتا ہے پیارے دوستو ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کے سامنے حضرت شمعون رحمت اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت اور جہاد کا ذکر کیا چنانچہ حضرت صحابہ اکرام نے جب حضرت شمعون رحمت اللہ تعالیٰ کی عبادت و جہاد کا ذکرہ سنا تو انہیں حضرت شمعون رحمت اللہ تعالیٰ پر بڑا رشک آیا اور مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت ببرکت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں تو بہت تھوڑی عمریں ملی ہیں اس میں بھی کچھ حصہ نید میں گزرتا ہے تو کچھ طلب معاش میں صرف ہو جاتا ہے اور کچھ کھانے پینے اور دنیا کے کاموں میں صرف ہو جاتا ہے لہذا ہم تو حضرت شمعون رحمت اللہ تعالیٰ کی طرح ہرگز عبادت نہیں کر سکتے یوں تو بنی اسرائیل ہم سے عبادت میں بڑھ جائیں گے امت کے غمخار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر غمگین ہوئے اسی وقت حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام سورہ قدر لے کر حاضر خدمت ہوئے اور تسلی دیتے ہوئے کہنے لگے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رنجیدہ نہ ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ہم نے ہر سال میں ایک ایسی رات انعیت فرما دی ہے کہ اگر وہ اس رات میں عبادت کریں تو حضرت شمعون رحمت اللہ تعالیٰ کی ہزار مہ کی عبادت سے بڑھ جائیں گے پیارے دوستو اس روایے سے پتہ چلتا ہے کہ اس طرح سے اللہ تبارک وطالہ نے امت محمد علیہ السلام کو ایک پاک و مقدس رات جسے لیلت القدر کہا جاتا ہے عطا فرمائی پیارے دوستو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا جب شب قدر آتی ہے تو حکم الہی سے حضرت جبریل علیہ السلام ایک سبز جنڈا لیے ہوئے فرشتوں کی بہت بڑی فوج کے ساتھ زمین پر نازل ہوتے ہیں اس وقت ان فرشتوں کی دداد زمین کی کنکریوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے چنانچہ حضرت سیدن جبریل علیہ السلام وہ سبز جنڈا کعبہ معظمہ پر لہرا دیتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام کے سو بازو ہیں جن میں سے دو بازو صرف اسی رات میں کھولتے ہیں چنانچہ وہ آپ کے بازو مشرق و مگری میں پھیل جاتے ہیں پھر حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جو کوئی مسلمان آج رات قیام نماز یا ذکر اللہ میں مشغول ہے اس سے سلام و مصافحہ کرو نیز ان کی دعاوں پر آمین بھی کہو چنانچہ صبح ہونے تک یہی سرسلہ جاری رہتا ہے صبح ہونے پر حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کو واپسی کا حکم دیتے ہیں فرشتے ارض کرتے ہیں اے جبریل علیہ السلام اللہ عز و جل نے امت محمدیہ کی حاجتوں کے بارے میں کیا معاملہ فرمایا ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے ان لوگوں پر خصوصی نظر کرم فرمائی ہے اور چار قسم کے لوگوں کے علاوہ سب کو معاف فرما دیا ہے صحابہ اکرام علیہ مردوان نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ چار قسم کے لوگ کون ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرشات فرمایا نمبر ایک جو شخص شراب کا عادی ہو نمبر دو والدین کی نافرمانی کرنے والا اور نمبر تین رشتہ داروں کے ساتھ اپنے تعلقات کو توڑنے والا اور نمبر چار وہ لوگ جو آپس میں عداوت رکھتے ہیں اور آپس میں قطع تعلق کر لیتے ہیں لہذا یہ لوگ اس مبارک رات کے اندر بھی بخشش و مغفرت کی نیوہ سے محروم رہتے ہیں پیارے دوستو حضرت سیدنا عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہی رسالت میں شب قدر کے بارے میں سوال کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رشات فرمایا شب قدر رمضان و مبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں ہے تو جو کوئی ایمان کے ساتھ بنیت سواب اس مبارک رات میں عبادت کرے اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اس کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ وہ مبارک شب کھلی ہوئی ہوتی ہے روشن اور بالکل صاف و شفاف ہوتی ہے اس میں نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے اور نہ زیادہ سردی ہوتی ہے بلکہ یہ رات بلکل موتدل ہوتی ہے گویا کہ اس میں چاند کھلا ہوا ہوتا ہے اس پوری رات میں شیعتین کو آسمان سے ستارے نہیں مارے جاتے مزید نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس رات کے گزرنے کے بعد جو صبح آتی ہے اس میں سورج بغیر شوا کے طلوع ہوتا ہے اور وہ ایسا ہوتا ہے کہ گویا چودمی کا چاند ہو اللہ حضو جل نے اس دن طلوع آفتاب کے ساتھ شیطان کو نکلنے سے روک دیا ہے پیار دوستو اس کے علاوہ حضرت سیدنا عثمان ابن ابی آس رضی اللہ عنہ کے غلام نے ان سے عرض کیا کہ اے آقا مجھے کشتی بانی کرتے ایک عرصہ گزرا ہے میں نے سمندر کے پانی میں ایک ایسی عجیب بات محسوس کی تو انہیں نے پوچھا وہ کونسی بات ہے تو اس غلام نے عرض کیا اے میرے آقا ہر سال ایک ایسی رات بھی آتی ہے کہ جس میں سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے تو آپ رضی اللہ عنہ نے غلام سے فرمایا اس بار خیار رکھنا اور جیسے ہی رات میں پانی میٹھا ہو جائے مجھے ضرور متعلے کرنا چنانچہ جب رمضان کی ستائیسویں رات آئی تو غلام نے آقا سے عرض کیا کہ آقا آج سمندر کا پانی میٹھا ہو چکا ہے یارے دوستو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شب قدر رمضان المبارک کی ستائیسویں رات کو ہوتی ہے ناظرینی گرامی اگرچہ بزرگان دین اور مفسرین و محدثین کا شب قدر کے تعیون میں اختلاف ہے تاہم بھاری اکثریت کی رائی یہی ہے کہ ہر سا رمضان المبارک کی ستائیسویں شب ہی شب قدر ہے چنانچہ شاہ عبدالعزیز محدث دیلوی رحمت اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ شب قدر رمضان شریف کی ستائیسویں رات ہے اپنے بیان کی تائید کرتے ہوئے انہوں نے دو دلائل پیش کیے ہیں نمبر ایک لائلت القدر میں نو حروف ہیں اور یہ کلمہ سورت القدر میں تین مرتبہ آیا ہے اس طرح تین کو نو سے زرب دینے پر حاصل زرب ستائیس آتا ہے جو کہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ شب قدر ستائیسویں رات ہے اور دوسری دلیل انہوں نے یہ پیش فرمائی ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں تیس قریمات ہیں ستائیسویں کلمہ پر ہیہ کا لفظ آتا ہے جس کا مرکز لائلت القدر ہے تو گویا اللہ تبارک وطالعہ اپنے نیک بندوں کو اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ رمضان شریف کی ستائیسویں شب ہی شب قدر ہے پیار دوستو ام المؤمنین حضرت سیدہ تنہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو کیا پڑھوں تو حضور کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا تم یہ پڑو اللہم انک عفوون قریم تحب العفو فعفو عنی اے اللہ بے شک تو معاف فرمانے والا ہے اور معافی دینا پسند فرماتا ہے لہذا مجھے بھی معاف فرما دے حضرت سیدہ اسمائل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر روح البیان میں فرماتے ہیں جو شب قدر میں اخلاص نیت سے نوافل پڑے گا تو اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے پیارے دوستو ہم اللہ تعالی کی بارگاہ کے اندر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں شب قدر نصیب فرمائے اور اس شب قدر کے اندر اپنی خوب عبادت و ریاضت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی اس رات میں ہم سے اور ہمارے تمام بہن بھائیوں سے راضی ہو جائے